سوال تھا کہ ضروری ہوئے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لئے یہ سوال ہے سوال ابھی دھوڑا ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میہ بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوئے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے اسے لئے کہ دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیئے گئے کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو تلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے کہ تین مہ تین مہینے تھری منسٹری سائیکل is the period of 80 تین مہینے کے بعد the divorce is completed لیکن تین مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم فر سے شاید ہی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے بتیس do not prevent the woman from marrying the former husband آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو میریج نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception I'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن مہین ہے میں اس کے پراؤں گا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تین چاہ سال بار پھر سے کچھ نائچ صفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھتا کرو بڑے کو لکھا ہو طلاق بولو تین ماہ رکھو پھر جاؤ پھر سے دو سال بات یاد آتا ہے نیا واپس سے رہیں گے پھر سے جادی کر سکتے پھر نکاح پھر مہر پھر سے جھنگنا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سنان بہت دو آیت نمہ دو سو تیس میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے پھر جب تک آپ تھرڈ کونے میری کرے اس میں کیوں یہ شادی بیا گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گڑا گڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے براہ بنا یہ زندگی گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے تین مہینے لگتا ہے طلاق کے لئے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیوٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماہ پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پہ کیچرمو تجھا لو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحیقی سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہوں گے میں یہ اگر آپ گھڑا گھڑی کا کھیل کرتے ہیں تو پھر ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک ہے تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراض تھی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلے والا اچھا میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھی وہ بھی ہی گئیں گی معلوم پڑا کا نیا شوار تو پڑھانے والے تھی بکتر ہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووس ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا رات سوں گا اور پھر طلاق دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار طلاق دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں سانے لکھتے ہیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیئے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا ہے صحیح نہیں تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it is the most practical way of life hope the answers the question